ہلو فرینڈز اسلام علیکم نمشکار کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سبھی مجھے میں ہوں گے کافی بیزی ہونے کے قارن آپ لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکی پر امید ہے آپ ریگلر ملنا ہوگا آج آپ سے کچھ باتیں کرنے کا من کر رہا ہے جیسے زندگی میں عورتیں دہری ذمہ داری نبھاتے ہوئے بہت زباؤ محسوس کرتی ہیں اور انہیں موٹیویشن کی ضرورت رہتی ہے آج آپ کو وہی کچھ طریقے بتاتی ہوں جس سے آپ خود کو موٹیویٹڈ محسوس کریں گے پہلا طریقہ ہے کام سے پیار کریں اسے بوجھ نہ سمجھیں چاہے وہ گھر کی صفائی ہو یا آفیس کا سکول کا کوئی کام ہو اسے پیار سے کریں جس کام میں آپ کا من لگتا ہے اس میں خود کو انگیج رکھیں اور اس میں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے فرینڈز کہ ہمیں کچھ نیا آزمانے سے بلکل نہیں ہیچتنا چاہیے یہ آپ کو خوشی دینے کے ساتھ ساتھ الگ الگ کام کرنے کو اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اکسائے گا اور اس سے آپ کی زندگی میں پوزیٹیویٹی بنی رہے گی اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام میں توجہ دیں اور اپنے اچھے کام کی خود ہی تعریف کریں خود کو خوش کریں تاکہ آپ اپنا کام اور اچھے طریقے سے کر سکیں اپنی عزت کیجئے خود کو کبھی بھی دوش مت دو لگتار خود کو دوش دیں گی تو آپ اپنے آپ کو اندر سے بلکل مایوس محسوس کریں گے اب دیکھیں میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے دیکھیں یہ کچھ جو ویسٹ مٹیریال ہے اس سے کچھ بنانے جا رہی تھی ایک پرانی ٹوٹی بھی لکڑی پر میں نے وال پٹیز سے فیوکول اور پانی ملائیا اس میں اور اچھے سے اس پر لکڑی پر اپلائی کر دیا سوکھنے پر کلر کر دیا اور کلر کی کھالی پوتل میں پانی بھر کر اس میں منی پلانٹ کے کچھ پودھے لگائے اور اس سے ایک بہت ہی خوبصورت والڈ ایکور بن کر تیار ہو گیا اب دیکھیں ٹوٹی فوٹی لکڑی اور ہمارے گھر کی خوبصورتی کو اس نے کیسے بڑھا دیا ہے بلکل ٹوٹی فوٹی لکڑی تھی ایسے ہی ہم تھوڑی سی کوشش سے اپنے وقتیت کو بھی نکھار سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ میرے پاس ایک ٹوٹا ہوا پوٹ تھا میں نے اس کو جوڑا اور کچھ یہ کورنر کا یہ گلاس تھا تو اس کو میں ریوز کر رہی ہوں تو اس کے لئے پہلے سب سے پہلے میں نے یہ جو پوٹ ہے اس کو جو ٹوٹا تھا وہاں پر میں نے تھوڑا سے چپکا دیا اور پھر اس کے اوپر یہ ٹیپ لگا لیے جو گیپ بچا ہوں اس میں میں نے پھر بلیک کلر جو ہے وہ فیل کر دیا آپ کو یہ سبھی ایکریلک کلر ہی اس میں یوز کر سکتے ہیں جو کلر آپ کو اچھا لگتا ہوں میں نے بلیک یوز کیا ہے اور اس کے بعد یہ ٹیپ ہٹا دیا اور جو ٹیپ کی جگہ ہے وہاں پر میں نے یہ گولڈن لیس اس طرح سے اس پر فیوی کول کے مدد سے چپکا دیا اور یہ دیکھی یہ بہت ہی خوبصورت میرا پوٹ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور کورنر کو میں نے اس طرح سے دیوار میں لگا دیا اور فٹ اپ فٹ ایک فرس کلاس ہمیرا یہ تیار ہو گیا ہے والڈ ریکور اور اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک جھر جھٹ کا ہیوی کپڑا تھا تو میں نے سوچا اس کو میں کچھ الگ طریقے سے سلتی ہوں تو میں نے ایک انہر لیا اور اس پر جیسے ایک کمیز کا جو میری فٹنگ کا نشان تھا اس کو لگا کے میں نے پھر اس کو کٹ کر لینا ہے اور ساتھ ہی جو میرا یہ جھر جھٹ کا ہیوی جھر جھٹ کا جو یہ کپڑا ہے یہ میرا ڈھائی میٹر کپڑا ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے بچھا لیا ہے بچھانے کے بعد اس کو میں نے بیچ میں سے فول کر دینا ہے اور اس پر ایک کول نشان لگا لینا ہے اگر آپ کو اس کی کٹنگ سیکھنی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں اسے پوری طرح سے اچھے سے آپ کو کٹنگ سکھا دوں گی ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہم اپنے لائف کو کچھ خوبصورت بنانے کے لیے یا اپنے کچھ سٹائلش بنانے کے لیے ہم اس طرح سے یہ دیکھیں صرف ڈھائی میٹر کے کپڑے سے ایک بہت ہی سٹائلش کافتان تیار کر سکتے ہیں اس ڈیزائن سے تو اس سے ہمیں بہت اندر سے بہت خوشی محسوس ہوگی کہ ہم نے خود اسے تیار کیا اب ایسی ہی میں مکس ویجز لے رہی ہوں اس میں پیاز ہے شملہ مرچ ہے بند گوبی ہے اور یہ ہے مشروم ہے گاجر ہے مٹر ہے اور یہ نیوٹی ہے ان سب کو ہم نے چوپر میں چوپ کر لینا ہے اور میں اس سے ویج مومو تیار کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہم نے ساری ویجیٹیبل چوپ کر لی ہے اور میں نے یہ بٹر لیا ہے بٹر کو میلٹ ہونے کے بعد اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور جب یہ پیسٹ تھوڑا سا سوٹے ہو جائے گا تو اس میں پھر یہ سارے جو ویجز ہیں کٹ کی ہوئی یہ اس میں مکس کر دیں گے نمک ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں مومو مسالہ ڈال سکتے ہیں نہ چاہیں تو نہیں ڈال سکتے ہیں بس اتنا کافی ہے اس کے لئے اور یہ میں نے پنیر لیا ہے سو گرام اس کو بھی میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور ایک میٹیم جو آٹا ہے نہ بہت زیادہ ٹف ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے اس کو پھر ہم نے اس طرح بیل کے ایسے کٹ کر کے اس میں ایسے فل کر کے یہ مومو تیار کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس طرح بھی مومو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ شیپ دینی نہیں ہاتی ہے تو آپ سمپل طریقے سے اس کو گولڈ پوٹلی کی طرح بھی مومو بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم سٹیم دے دیں گے تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر کھانے میں روچی ہے تو الگ الگ طرح ہے کہ ہم کھانے بنائیں اگر ہمیں ڈریسز سلنے میں روچی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سے الگ سٹائل کے ڈریس بنائیں کچھ ویسٹ مٹیریل کو یوز کریں تو اس طرح کے سارے جو چیزیں ہیں ان کو کر کے ہمیں اندر سے بہت خوشی محسوس ہوگی اور لگے گا کہ ہاں ہم نے اپنے لائف میں کچھ کیا ہے یہ نہیں کہ بس ہم نے اپنے کام کو بوش سمجھائے اس کو انجوائے کیجئے کھانے کو انجوائے کیجئے پہنے کو انجوائے کیجئے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اندر سے کافی پوزیٹیوٹی محسوس ہوگی تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکس فور وچن